السلام علیکم جی کیا حال سالہ جی ٹھیک ٹھیک ہے سارے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی سب ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے اور جی میں اس ٹیم بنا رہی ہوں پیزا پیزا کی ڈو تو میں آپ کو بتا دوں فل ریسپی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا ہاں جی کسی نے مانگی سی میرے سے ریسپی پیزا ڈو کی تو میں کہا چلی میں آپ بنانے لگی تو میں آپ کو بتا دیتے ہوں یہ جی تین کپ میں نے لیے ہیں میدے کے ٹھیک ہے جی اس کو میں چھاننے لگی بیسے تو صاف ہے لیکن احتیاطاً چھان لینے ہی بہتر ہے کیونکہ پاکستانی دکان داروں کا کچھ پتا نہیں چلتا کیا چیز کس ٹائم کیا بیج دیں اچھا اس کو میں اس کو چھان دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر جائے گا جی ایک چمچ جو ہم لوگ چاول چاول کھاتے ہیں وہ ایک چمچ جائے گا یہ دیکھیں ایک چمچ جائے گا اس کے اندر نمک کا اور یہی چمچ جائے گا یہ چمچ جائے گا اس کے اندر نمک کا اور یہ چمچ جائے گا پورا چمچ جائے گا کہلیں تھوڑا سا کم پھل نہیں تھوڑا سا کام ڈالوں گے چینی کا یہ چمچ جائے گا یہ چمچ جائے گا اور اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر جائے گا ایک چمچ جائے گا تو میں ڈالتی ہوں پہلے یہ جو میں نے آپ کو چیزیں دکھائیں ہیں یہ نمک یہ ڈالتی ہوں اور اس کو مکس کرتی ہوں اس کے بعد میں آئل ڈال کے اس کو سارے مکس کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور میں اس کو گون اوں گی یہ ایک کپ اس کے اندر دودھ جائے گا دودھ لے کے اس کو نیم گرم کریں دودھ کو 30 سیکنڈ فرمائی میں وہ نیم گرم ہو جائے گا اس سے میرا جائے گا اسے اندہ گون جائے گا اس میں اینڈ موچ نہیں جائے گا اگر دودھ سے نہیں گون تو آپ کے باس اپنے اپنے والے پڑائیں اس کو مشاہہ چھتا. لیکن میں اس کی بنامی بنامی ہے. میں نے اس سے بنامی ہے۔ اب میں نے اسے دکھا دیا ہوں. میں نے اس پر میں اپنی کامی پیج کو دیا جبتا ہے. میں نے پسی اس میں گلا کرنا، اور میں نے کیا اس پہلی سے دکھا دیا۔ میں پہلے بھی تھوڑے گھنے میں پیدا ہونا ہے تھا تو یہ ایسٹ کا پکٹ میں اس کو دیتا ہے مجھے ایک چمچ رہی تھا وہ میں ڈال کے باقی میں اس کو فریز میں رکھ دیا تھا یہ ایڈرائیڈ باکس میں اور یہ تھوڑے گھنے تو چمچ ہوتا ہے کچھ کے اندر ہے یہ ایکٹیو ایسٹ ہے یہ میں اس کے اندر دال کریں اور اب اس کے اندر جائے گا نمک میں آپ کے ساتھ میں کھیں گھنے کیوں گے میں ایسٹ اڈال دیا ہے یہ ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم کر لیتا ہے مکس یہ دیا ہے یہ چیزیں جائے تو اس کو چھتا ہم میکس کر کے پھر میں اس کے اندر آل دل دیں ہاں ڈال دیا ہے یہ میں چھتا ہم نے کھاڑ دیا ہے مکس اور اب اس کے اندر جائے گا یہ پٹ ایک پٹات اس کے اندر میں اپنے دودھ سے گھونڈ لوں گی تقریبا کہ لیں کہ ایک کپ اس کے اندر جائے گا دودھ اور باقی جو اس کو مکی شکی دیں گے اس میں آپ نے دودھ ہی دودھ کرنا ہے اگر آپ نے پانی ہی کرنا ہے تو پانی کھا لیں مائے میں سے نیم گرل پانی کے ساتھ سے اس کو مکی وغرا دے لیں اس کو بس یہ میں آپ کو دخواہ نہیں دیکھیں اس کو ہم نا ایسے اس کو یہ دیکھیں یہ جو آئل میں اسے بنتی ہیں بھوٹی ہیں کپ میں اچھا نا ایسے اس ساری مکس کرنوں گے یہ دیکھیں گے یہ اچھی طرح پورے مہدے میں ہو جائے اس طرح جو اس کے اندر اس کے اندر وہ اچھی طرح بچے جائے گی اس کے اندر آٹے کے اندر کچھ لوگ تو ایسے نیم گرم پانی میں ایسٹ اور چین نیمک ڈال کرتے ہیں پھر اس کے اندر آٹ کرتے ہیں میں ایسے کہا لیں ایسے اتنی اچھی مزی کے دو بن جاتی ہیں یہ دیکھیں ایسے ہو گیا یہ سارا ہو گیا یہ سارا ہو گیا یہ میں آپ کو دیکھا لیں کہ اس میں چیزیں جذب ہو گیا یہ آپ کو دیکھو چیزیں جائے اس کپ دیو اچھے تو دیکھو اچھے یہ دیکھیں یہ میں نے دیو co نیم گرم کر لیا اب یہ ایک کپ دیکھو تھا اور اس کو میں بھونتی ہوں یہ آپ دیکھتے جائے اس آف سار اس میں ماشاء اللہ یہ بحیش کپ دھو ہی ہو جائے گی اور باقی جب اس کو دیں گے موکی شو کی دیں گے موکی شو کی بھی شکا پایل لگا کے میں نے پانی سے دے پانی سے پانی سے دے پانی پانی کے لیے لوگوں کو اپنے پانے کم کریں اور اس کے س главное آئیے جب اپنے طرح سا سافر اپنے میں چاہیں گے پانی نے جس کو پانتے میں اپنے پانی آپ پانی پانی سپنے کی سفر تو پھر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں انڈا نہیں ڈالنا تو پھر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کو نیم درم دودھ سے پھون لیں اگر آپ کی انڈا ڈالنا ہے تو پھر آپ اس کو نیم درم پانی سے پھون لیں وہ آپ لوگ کی چوائز ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہو گئی ہے نا یہ کٹی ہے ابھی بھی اتنا تھا دودھ اس کے اندر ہے یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ ہوگی اگستہ محل کال کا پانی لگا کے دور پھی ہے یہ دیکھیں میں نے سارا دونڈ آ دیا یہ ایک کا دونڈ تھا وہ سارا فنیش ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ اب یہ جو ہوتی ہے نسکو کہتے ہیں موکی ٹھیک ہے جب میں اس کو موکی دوں گی نا موکی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی اب میں اس کو فیلا آ رہا تھے چھوڑ دوں میں پھوڑی دیل کے لیے تو پھر جب اس کو موکی دوں گی نیم درم پانی کے ساتھ پھر میں اس کو موکی دے دی جاؤں گی اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی اوورنائٹ ٹھیک ہے اور صبح کا تھی ماشاءاللہ پھر یہ جلکل سٹ اور تدیر سٹ ہو جائے صبح کا تھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک کاپ جو دونڈ ہے اس میں یہ ماشاءاللہ تین کاپ میں نے دڑھا تھا ایک چمر بھار کے نمک کا اور ہاف چمر بھار کے نمک کا اور ایک کاپ جو دونڈ سے ہمانے اس کو پھوند دیا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے اب ہم اس کو اسے چھوڑ دیتی ہوں ہلکا اس پر آئے لگاتی ہوں کیونکہ اس پر نہ خوش کی نہ آئے یہ بھی جو دونڈ گئے گا یہ بھی ہم اس پر لگا گیا اب ہم یہ سمیٹھتے ہیں یہاں سے اس پر چھوڑ دیتے ہیں اس پر چھوڑ دیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالیں جی آپ سب کی امید ہے آپ سب خواہی سے ہوں گے اپنے گروں میں خوش ہوں گے اور یہ میں لائیتی کباب کیا ان کو تقریباً شیلو فائی کیا ہے یہ ہو گئی ہیں اور اب میں ان کو نکالنے لگی پریٹ میں تشبیر میں میں نے نیجے رکھ لیا ہے کیونکہ میں نے اس کو ریسوز کیا تھا مطلب کہ ریسوز نکالنے کے نکال لیا اور اب میں نے اس کو نکالنے لگی ہوں اور یہ چکن ہے یہاں کیا رہا ہے اور shifts کہ وہ پیروس کر سکتے ہیں وہ سب خور کر سکتا ہے یہاں گیا ہے اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں اور یہ چکن ہے اب میں نے آپ کو مانیت کردے گا ہوں پریٹ میں سے ہمارے اسے مرچ سرخ مرچ، کالی مرچ، حلدی، چکن ٹکا پاورڈر، گارلک پاورڈر، تھوڑا سا اس کے اندر وینیگر اور میں نے کچھ نہیں ڈالا اس کو میں نے مرینٹ کر لیا یہ جو کیننز کے چنگ ملتے ہیں یہ سیم وہی چیز بان جائے گی اگر اس کے اوپر میں نے اس کو تھوڑا سا کہہ کہہ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر اگر میں دال دوں گی کون فلاور یا میں دال دوں گی تو اس سے بھی بڑا مردگا بن جائے گا ایڈر ملتے ہیں اس کو نکال کر اگر چکن کو ڈالتے ہیں اگر چکن کو ڈال دے سکتے ہیں پھر یہ پہنچاک ایک صافت ہو گیا کہ میں نکال دیں گی اگر چکن کو آئل دیں گی یہ تکہی ہو جائے لئے بعد چکن کو ایک آئل کھنچایا پیجئے کا پیجہ میں کھنچا ہو گیا یہ میں نے پیزہ سا سا سنگیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ یہ ایسی اتنی سارا باہر آرہا تھا پھول گئے بدل اتنا اس میں اچھا اس کا ڈو مطلب رڈی ہوئی سیڈ ٹو ہے نا تو اس کو میں نے دیکھیں پھر دوبارہ اس کے پر آئی لگا کے اس کو تر ایسی مکا مو کہتا ہے مکی شوکی مار کے اس کو میں نے چاہیے تو ابھی اتنا ہے ابھی میں اس کو نکال کے فریم سیٹ کرتے ہیں آج میں بناوں گی پیزا یہ مرچائے کا کپ پڑھا گا حسنے ہاں میں پیزا بناوں گی اس میں کہلیں 끼ٹی حسنے ہاں میں پیزا بناوں گی ہاں میں پیزا Bناوں گی اس میں چبریں گے چلیں تو میں نے یہ لئی بڑی اچھے ماشاءاللہ یہ بہت مجھے کے بناج MacBook یہ ہے کہ میں نے چارے نہیں تھی کرے چار تھی tegen liçar چیکن بھی ہاتھ کرنایا بairs دو کباب ہیں بچند pourquoi اس لئے میں سارے نے کچھ چھوڑ دی ہیں وہ پھر کیسے میں بچوں کو بنا کر دوں اس لئے میں اس کو نکالی پھر میں آپ کو نیک سکھاتے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ چکن میں نے تنی کی سکیٹ پر رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بڑا مزے کا یہ ہو رہا ہے اور یہ ایسے ہی جوسی رہے گا اس کے اندر میں اپس مسارہ صاحب اس کے اندر یہ آٹ کر دیا ہے اور یہ جو کباب ہیں کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہیں یہ جو کباب بھی رہا ہے ایسے گیدہ نہیں دکھا اس سائٹ پر رکھا ہے اور یہ بھی سکیٹ میں چھکن ہو رہا ہے ایک اس کے سوپ لیم میں سوڑا ہو گیا میں ایک سرائم پہ ہی ہوں اپنی چائے اور اس میں یہ وہیٹیبلز کرتے ہیں جس میں یہ ہے شملا مرد اور یہ ہے پیاز اور یہ ہے آلیبز یہ ہیں زرطون پیاز اور شملا مرد تو یہ کا یہ ہے اس لئے میں ہرہا ہوں کہ بچے کھاتے ہیں بچوں نے چھکن کھا لیئی ہیں تو اس لیے پھر میں زیادہ نہیں ڈال دیکھا تو یہ ٹھیکن ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں تسلیہ کو رکھتا ہوں پری ہی اٹھونے کے لیے پھر میں چائے میری فنش ہوتی ہے اور یہ جو ڈو ہے اس کو میں کرتی ہوں میں سیٹ ٹریک اندر تو اس کو چھوڑ دیں گے تسلیہ پری ہی اٹھ ہو جائے گا چیزیں میری ریڈی ہو جائیں گی تو پھر آرام سے تسلیہ کے اندر رکھتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پیزا ان تسلیہ مطلب پیزا تسلیہ میں بنا رہے ہیں ویڈاوٹ اومن ویڈاوٹ مایکرو ٹھیک ہے میں فرس ٹرائم ٹرائم کرنے لیکھتی ہوں دیکھتے ہیں جی کیسا بنتا ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی پیزا کو میں نے دیا ہوا تھا ایسے ہی تھوڑا تھا نا پیٹا بنا کر چھوڑ دیا تھا اب بھی اس کو میں نے ٹریکن سے پھر دوبارہ ہائے لگا کے تو اب بھی میں ہاتھوں کی مطلب سے اس کو تھوڑا سا بے رہی ہوں کہہ رہی ہوں کہ برابر پوری ٹریل میں سیٹ ہو جائے اس کو ٹرائم میں سیٹ کرتی ہوں دیج کی میں نے بہت چڑھائی ہوئی ہے اپر نظر آرہی ہونی ہے تو اس کو میں نے ابھی پانچ منٹ ہوئے ہیں دس منٹ اوڑک ہوں گی پندرہ منٹ رکھوں گی ٹھیک ہوں گی پندرہ منٹ رکھوں گی اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے اپنے در میں یہ میرا ریڈی ہو جائے گا اس کے اوپر جو چیزیں میں لگانی ہے پ تلو خوافت کی مادر سے کرohlی گا تو اس کے بعد ہی پیزہ ساوس پیزہ ساوس جیچیز شملہ مرد کو ہے بلیک آلیف دو پیزے بنائیں گے میری دو بنا یہ دو پیزی ہے میڈیم سائز کے پیزی ہے یہ میڈیم سائز کے بنام سے بنام جائیں گے ٹھیک ہے جی 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 لار جی سائز کے ٹریل ہے میرے پاس لیکن وہ دیج کی کے اندر سیٹ نہیں ہوئی تو اس لئے پیزی میں نے اس کو سیٹ کر رہی ہوں دوسرے والا بسی کے میڈیم کے اندر ہی بنے گا اور یہ تو تھی میرے پاس موزولا چیز یہ میں تھی اس لئے میں نے اس کو اس طرح سے کانٹ لیا تھوڑی تھی میں نیچے رکھوں گی باقی اوپر اس کے مطلب ٹاپنگ اوپر کریں گے چیز کی اگر کام ہوئی تو وہ میں کٹنگ کر لوں گی اس لئے میں نے فریز میں رکھیو تھی وہ تھوڑی ہارڈ ہو گئی ہے اس لئے پھر میں نے اس کو بھی چھوڑ دی ہوں ویسے ہی تو وہ چلیں جی اس کو اب یہ دیکھیں کہ کتنے ہاتھ ہوں گی ہاتھ ہوں سے نا کتنی اچھی تھی وہ میں نے سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اندر سے تھوڑی سی پھر میں جن کتنے ہوں اور پھر میں کوئی رکھوں گی ویسے ہلا ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہیں اور میں فوق لے لوں اس کو اس کے اوپر کارلے سے ہیں تو پک سے کر لیں فوق سے کر لیں جیسے آپ کو سمجھتے ہیں اچھا آگا ایسے کر لیں واقعی یہ دیکھیں ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے موٹی تھی یہ کہ میں ایسے ایسے پرس کرتے 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 اس کو سائد پہ لیا ہی کریں اب اس کو ایسے کرتے کرتے ایسے یہ دیکھیں اب ایسے کرتے 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 اس کو میں نا ایسے کروں گا ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہی جو تھوڑا بل مجھے موٹا لگے گا اس کو پھر میں پرس کر کے ساتھ پھلے لیا ہوں گی تو بس یہ ہو گی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ایسے دبخوا کے تھوڑا تھوڑا بائی کی طرف نکالیں گے جو موٹی چیز ہیں تو میں ہوں تو خوگ لیا ہوں اسے انتر پنکل کر لیں ساکتے کا ہے تھوڑا چراث کار لیتے ہیں چراث کار کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے یہ ماشاءاللہ ہر ایسے ٹھیک ہے جی چلیں جی میں اب اس کو یہ دیکھیں یہ یہاں سے پکڑ کے ایسے افرس کرتا جائیں جیسے آپ کو چھلکتا بیسے کر رہا ہوں میں تو ایسے ڈیزائن نہیں کر رہا ہوں چار پئیوں نالو سرینجی مارکلی میں سرینجی مارکلی میں آیا ہے پتھان مانجے والا تو دنسے میں سٹاپ کرتی ہوں یہ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے میں میں نے اس پر اکر دیا ہے یہ دیکھیں یہ پیزے کے پر لگا ہے پیزا ساوس یہ دیکھیں یہ پیزے کے پر میں نے بھار بھر کے چیز ڈال لیا ہے تھوڑی بوت میں نے کدو کش کی ہے باکی میں نے ایسے ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو سیر کباب تھے اس کو میں نے اس طرح پیز میں کٹ لیا ہے اور چکن وہ میں نے ایسے چند دوپر پھائیں گے اب پھائی گیا اوریگانو لیوز اب یہ ڈالتے ہیں تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشرہ تو اس کو میں لکھتے ہوں کڑائی کے اندر پندرہ سے بیس منٹ تقریبہ ہاں جی ہو گیا چلیں جی کڑائی کے اندر ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیکھیں دیکھیں جی میں نے کڑائی کے اندر اس کو رکھتے ہیں جو ہم جس پہ ہندیا رکھتے ہیں وہوالا میں نے سٹینڈ رکھاوا نیچے تو یہ پری ہیٹ ہو گیا بڑا اس کے اندر سے ہیٹنے کے لئے دیس کی بڑی کرم ہو گیا بڑی مشکل سے میں نے رکھا اس کیوں اور اس کو اب رکھتے دیتے ہیں یہ ہم نے پر ڈسکان دے دیا ہے سٹینڈ کی تو نہیں رکھنی ہے اب اس کے اندر میں یہ رکھ دیتی ہوں ہونا کہ جو کہ ایسا وہ بائیڈ نہ نکلے ایک سائیڈ پر یہ رکھیں ایک سائیڈ پر توڑ رکھیں کہ یہ سٹینڈ بائیڈ نہ نکلے بس اور اس پر کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنی سی میں نے فلیم رکھی ہے ٹھیک ایڈی اپ دور ہو گئے ہیں چار منٹ دس منٹ کم چار ہو گئے ہیں اس کو یہ چکن ہے کچھ میں نے ڈال لیا کچھ میں دوسرے پی دیکھ لیا چھوڑ دیا ہے تو بس جی یہ ہوتا ہے تو میں دوسرے پی دیکھتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو جب ہم نکالیں گے پھر دکھاتی ہوں اس کو میں نے کھولنا نہیں ہے بار بار چیک نہیں کرنا صرف 20 سے 25 منٹ میں اس کو دیکھوں گے پھر یہ ہو راڈی ہو گیا یہ دیکھیں جی پیزا ماشاءاللہ ہو گیا اب میں اس کو نکالیں لگی ہوں سمجھ نہیں آئی پھر نکالوں کیسے فنی بات ہے بڑے مرزے کی چاروں طرف ہاں جی بھی ضبہ نہیں ہے چلی اس کو نکالتے ہیں اور سیکنڈ والا بھی ذرفتے ہیں اس کے اندر اس کو نکالنا کیسے پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی پہلے مجھے یہ سمجھ لینے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں نکالisti سمجھا موسیقی